امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار دال کی ریسپی جو ہم پیارے بچوں کو سوف کریں گے نان کے ساتھ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن آن کرنا مت بھولئے گا یہ بہت ضروری ہے ایک پریشر ککر میں ایڈ کریں گے دو کیجی بون لیس بیف اگر آپ کے پاس پریشر ککر نہیں ہے تو آپ اسے دوسرے برطر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ ٹائم سرکار ہوگا اب بیف میں ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اور تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاس فور ٹیبل سپون ایڈ کریں گے جنجر پیسٹ 200 گرامز ایڈ کریں گے لال میٹس پاودر 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ہلدی پاودر ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے نمک اب اس میں ایک لٹر پانی شامل کریں گے اب پریشر ککر کو بند کر دیں گے اور بیف کو بیس منٹ کے لئے پکا لیں گے بیس منٹ کے بعد فلیم آف کر کے ہوا اچھے سے نکال لیں گے اس کے بعد پریشر کو کھول لیں گے بیف اچھے سے گل چکا ہے اب فلیم دوبارہ سے آن کریں گے بھنائی کے لئے اب اس میں ایڈ کریں گے 250 گرامز کی آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب بیف کی اچھے سے بھنائی کر دیں گے آئل کی بجائے اگر آپ گھی یوز کریں تو اس میں دال کا ذائقہ زیادہ اچھا ہے گا اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کیجی چنہ دال جسے آپ نے چار گھنٹے کے لئے بھی گھول لینا ہے دال میں ایڈ کریں گے ہاف لیٹر پانی ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد پریشر ککر کو بند کر کے دال کو بیس منٹ کے لئے پکا لیں گے بیس منٹ کے بعد پریشر ککر کو کھول لیں گے دال اچھے سے گل چکی ہے بڑے برطن میں شفٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے گاڑے ہونے تک پکا لیں گے اب دال میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون گرم مسالہ اور اچھے سے مکس کر لیں گے سبز میٹھیں اور سبز دنیا ایڈ کریں گے دال جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ٹھک ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے چلتے ہیں لاسٹ ٹیپ کی طرف جس میں ہم نان اور دال بچوں کو سبز کریں گے اگر آپ کو ریسپی اور آئیڈیا اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ